بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور الحمدللہ کہنا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے یہ بھی انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں کیا کرنا بیماری میں؟ کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اللہ فرماتا ہے اس کو یہ حدیثِ قدسی کہتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں ہر انسان پر چاہے کوئی اچھا یا برا آزمائش ضرور آتی ہے اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے یعنی جب غم آتا ہے دل پہ تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یہ تیری تقدیر کا فیصلہ تھا میں تجھ سے راضی کوئی غم تکلیف پریشانی آ نہیں سکتی جب تک تیرا اذن نہ ہو اس میں بھی کوئی حکمت ہے اس کے ذریعے بھی تو مجھے کچھ سے کہانا چاہتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں اس وقت بھی بندہ شکر گزار ہوتا ہے فرمایا تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی بیمار بندہ وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ساپ ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنب دیا کوئی اڈی ٹوٹ گئی کوئی بخارہ آ گیا کوئی مدانہ خاصتہ کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جس کی عادت کے لئے جائے اس کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ تم الحمدللہ کا ہوئے اللہ سے راضی رہو اللہ سے ناراض نہیں ہوئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو شیطان سب سے زیادہ اس وقت انسان کو بس بس میں ڈال کے پریشان کرتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام جن کو سکن ڈیزیز ہو گئی تھی اور کئی سال رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے لیکن ان کو بھی شیطان نے بہت پریشان کیا تھا دونوں نے کیا کہا تھا انی مسنی شیطانو بنسبن و عذاب کہ شیطان نے مجھے یعنی تکاوٹ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے یعنی اس نے مجھے مس مسوں کا شکار کر رکھا ہے پریشان کر رکھا ہے کسی بھی تکلیح میں کوئی جل گیا ہے کوئی کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا ہے کوئی بھاپ لگ گئی ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی کوئی کانچ لگ گیا کوئی چھوڑی کا کٹ لگ گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس نے کہا اللہ میں تجھ سے راضی میں تجھ سے راضی یہ نہیں کہنا کہ مجھ پہ ہی آنا تھا یہ میرے پہ کیوں مسئیبت ہے بلان تو اچھا بلان نہیں ایسی باتیں نہیں کرنا مومن اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے